دوستہ جب بات ایجپٹ کی آتی ہے تب پیرامیٹس کو لے کر وہ پہلے سے ہی رہسے میں بنا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ صرف پیرامیٹس ہی ایجپٹ کو رہسے میں بناتے ہوں کیونکہ ایجپٹ میں ایک ہوچ کرتاؤں کو کچھ ایسے پراشین رہسے بھی جاننے کو ملے ہیں جن کے بارے میں جان کر کسی بھی انسان کے سر میں درد اٹھ جائے گا تو چلیے جانتے ہیں ایجپٹ کے ایمی پراشین رہسے کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے جب بھی کہیں کینسر کا نام آتا ہے تو آپ سبھی کے مند میں کیول ایک خیال آتا ہوگا کہ کینسر ایک موڈن پرابلم یا ڈیزیز ہے جو اوور پرڈیوز فوڈ، آلکوہل، سگریٹ اور کئی اور انہلدی فوڈز کے چلتے ہو جاتی ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے تین ہزار سال پہلے بھی لوگ کینسر سے پیڑت ہوا کرتے تھے تو شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ میری بات پر وشواز نہ کریں پر یہ سچ ہے دراصل آرکیولوجس نے آج سے کچھ سال پہلے ہی داخلے اوہیسس میں قریب ایک ہزار ستاسی ایجپٹین ممیز کو خوجا تھا جو وہاں اپنی اپنی قبر میں دفن تھی آپ کو بتا دیں کہ وہاں سے خوجے گئے ایک ہزار ستاسی لوگوں کی ان ممیز کو الگ الگ طرح کا کینسر تھا کسی کو باڈی کے ایک حصے میں تو کسی کو دوسرے حصے میں کینسر تھا وہاں سے خوجی گئی پہلی ممی ایک پچاس سے ساٹھ سال کے بیچ کے آدمی کی تھی جس کی موت کینسر کے چلتے ہوئی تھی اور اسے ریکٹل کینسر تھا اس کے بارے میں سائنٹس کا ماننا تھا کہ ان کے اس کینسر کے پیچھے کا کارن کچھ اور نہیں بلکہ ہیومن پیپلوما وائرس یعنی کی ایچ بی وی تھا پر اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے جاننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے تو آپ جان لیجئے کہ جب پہلی بار آرکیلوجس نے اسے کھوجا تھا تو انہیں اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کینسر تھا اس کا خلاصہ تب ہوا جب سائنٹس نے اس کی بونز میں لیسنز اور ہولز کو ایک ریسرچ کے دوران ایکزامن کیا اس ایکسکویشن کے دوران کچھ ایسا بھی ملا جس نے سب کو سر پکڑنے پر مجبور کر دیا اور وہ کچھ اور نہیں تین ممیز تھی جو بیس سے پینتس سال کے بیچ کی تھی اور انہیں بھی کینسر تھا جبکہ آج کی جنریشن تک میں اس عمر میں کینسر ہونا بہت ریئر بات ہے لیکن دوستو اب بات آتی ہے کہ آخر جب اینشنٹ ایجپشن اتنے زیادہ ڈیولپ تھے تو کیا ان کے پاس کینسر کا علاج بھی تھا تو آپ کو بتا دے گی کینسر کے علاج کے بارے میں آپ کو ایجپٹ کی والز پر کئی جگہ کاروینگز اور پینٹنگز دیکھنے کو مل جاتی ہیں پر سائنٹس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایجپشن پیپل کے پاس اس کا علاج ہوتا تھا تو ایک ہزار ستاسی موتیں نہ ہوتی پر اگر سوچا جائے تو کیا یہ ممیز کینسر کے ٹریٹمنٹ سے آنے کے پہلے کی نہیں ہو سکتی یہ بات واقعی حرانی بھری ہے نمبر چار پیٹس ویڈ سیویرڈ ہانڈ یہ بات سال دوہزار بارہ کی ہے جب آرکیولوجس نے آوریس نام کی پراشین سٹی میں ایک پیلس کو کھول جا تھا آوریس نام کی یہ سٹی ایجپٹ کے کائیرو سے نورتھ ایسٹ میں نائل اور ڈیلٹا کے پاس ہے یہ ڈسکوری اتنی زیادہ وچتر ہے کہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ آرکیولوجس نے اس پیلس کے گراؤن فلور پر چار گڑھوں کو کھول جا تھا لیکن وہ کوئی سادھارن گڑھے نہیں تھے بلکہ ان پیٹس میں سے دو پیٹس میں ایک ایک ہیومن سکیلٹن کے ساتھ سولہ رائٹ ہینڈز موجود تھے اور وہیں دو بچے ہوئے گڑھوں میں بھی چودہ چودہ ہاتھ موجود تھے ان میں سے دو گڑھوں کو اس پیلس کے تھرون روم یعنی راجع سبہ والے روم میں خو جا گیا تھا اور دو وہیں پاس کے دوسرے کمرے میں موجود تھے آپ کو جانکاری دے دیں کہ ان خو جے گئے ہاتھوں میں سے کچھ کا آکار نورمل ہاتھ سے بڑا تھا تو وہیں کچھ ہاتھوں کا آکار اتنا زیادہ بڑا تھا کہ وہ دیکھنے میں کسی جائنٹ کی ہاتھ کی طرح نظر آ رہے تھے جب آرکیلوجس نے وہاں سے خو جے گئے ان ہاتھوں کی کاربن ڈیٹنگ کی تو پایا کہ یہ ہاتھ آج سے چھتیس سال پرانے ہیں اور اس سمیں پر اس جگہ پر ہکسوس پیپل کا راج ہوا کرتا تھا جو ایجپٹ کے نوردن کینان پر قبضہ کرے ہوئے تھے ایکسپرٹس کا ماننا تو یہ بھی ہے کہ یہ جو پیلس انہوں نے خو جا ہے یہ بھی ایک ہکسوس رولر کینگ قیان کا ہی ہے اس کے ساتھ ہی آرکیلوجس نے وہاں سے ایک کاربنگ کو بھی خو جا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ ایک سینک دشمنوں کا ہاتھ کاٹ کر سونے کے بدلے اسے بیچ رہا ہے اور یہ ایمیج ان ہینڈز کے کاٹے جانے کے چار سو سال بات کی ہے پر وہ ایسا کیوں کرتے تھے یہ بات واقعی رہ سمائی ہے یہ بات تب کی ہے جب نپولین بوناپارٹ ایجپٹ اور سیریا کو سترہ سو اٹھانوے میں گھومنے گئے تھے جہاں وہ کئی بڑے لوگوں سے ملے بھی تھے انہوں نے وہاں کئی چیزوں کی خوج کی تھی اور تو اور ایجپٹیولوجی کی فیل بھی انہوں نے ہی بنائی تھی ان کی ان خوجوں میں ایجپٹشن آٹیفیکٹ جیسے پیپٹری اور ایجپٹشن ممیز اور نا جانے کتنی ساری چیزوں کی خوجے شامل تھی جنہیں آج نیل والی میوزیم میں رکھا گیا ہے ان کی انہی خوج میں سے ایک ہے نیزی ہینزو کی ممی لیکن ان کے دوارہ خوجے گئی یہ ممی نائل والی میوزیم میں نہیں بلکہ کرویشیا کے زیگرم میوزیم میں رکھا گیا ہے پر اگر اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس ممی میں ایسا کیا خاص ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس ممی کو لائبر لینٹیو نام کی ایک لائٹن کتاب سے کور کیا گیا تھا جو ایک لینن بک ہے اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد اگر آپ کے مند میں خیال آ رہا ہے کہ جب اس ممی کو نائل والی میوزیم کے مالک نے خوجا تھا تو یہ کرویشیا کے میوزیم میں کیسے پہنچی تو آپ کو بتا دیں کہ جب سال اٹھارہ سو اٹھالیس میں زیگرم میوزیم کے مالک ساری دنیا کی میوزیم کو گھومنے نکلے تب انہوں نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی خرید لیا لیکن اگر اس کے رہسے کی بات کریں تو اس کا رہسے یہ ہے کہ آخر اس ممی کو لائٹن بھاشا میں لکھی اس کتاب سے کیوں کور کیا گیا یہ بات آج تک سائنٹس پتا نہیں کر سکے ہیں نمبر دو اینشن سریپی سوک یہ بات سال 1913 سے 1914 کے بیچ کی ہے جب اس سریپی سوک کو ایجپٹ کے انٹونپولس نام کے شہر میں ایک ایکسکیویشن کے دوران جان ڈیمنز جانسن نام کے ایک پیپرولوجس کے دوارہ خو جا گیا تھا یہ آج لندن کے بریٹش میوزیم میں لوگوں کے بیچ رکھا گیا ہے اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر اس سوک میں ایسی کیا خاصیت ہے تو آپ کو بتا دیں یہ سوک 3rd سنچوری سے 4rd سنچوری کے بیچ ہاتھوں سے ان کو بھن کر بنایا گیا سوک ہے پر جب سائنٹسٹ اس بات کا پتہ کرنے نکلے کہ آخر یہ سوک کس سیولائزیشن یا کس راجہ کا ہے تو انہیں پتہ لگا کہ یہ سوک ایک ایلیٹ ایجپشن کے بچے کا ہے اس کے ساتھ ہی حالی میں ہوئی ریسرچ سے یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ اس ایجپشن سوک کا کلر اب اتنا زیادہ ڈیگریڈڈ ہو چکا ہے کہ اسے آج کے سمیں کسی ٹیکنالوجی کا اپیوک کرک ہی دیکھا جا سکتا ہے پر جب اسے کھو جا گیا تھا تب بھی اس کا کلر کچھ خاص نہیں تھا آپ کو بتا دیں کہ اب جب آرکیلوجس نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ یہ چھوٹا ایجپشن سوک میں ایک ہی دھاگے پر کئی طرح رنگوں کو ملا کر بنایا گیا تھا تو اس بات نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا کہ آخر تیسری سے چوتھی شتابدی کے بیچ اس طرح کی کلر کا اوپیوگ آخر کیسے کوئی سیکھ سکتا ہے پر جیسے جیسے ریسرچ ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے اس کے رہش سے ریڈ کلر میڈا نام کے پیڑوں کی جڑوں سے بنایا گیا تھا تو بلو کلر پراشین جنگلی پیڑوں سے بنایا گیا تھا اور ان کلر کو ایک دوسرے میں ملا کر کئی نئے کلرز کو بنایا گیا تھا یہ واقعی دو ہزار سال پہلے کی عدبھت کلا ہے دوستو اس کھوچ کے بعد آپ ضرور ایجپشن پیپل کے رہسمے ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ انشینٹ ایجپٹ کے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو دفنانے کے لیے کئی الگ الگ طرح کے طریقوں کا اوپیو کیا کرتے تھے اور انہی میں سے ایک ہے یہ رہسمے بلیک بھو جسے اب تک کئی سارے انشینٹ ایجپٹ کے ممی کیسز پر خو جا جا چکا ہے جس کا سب سے اچھا ایکزامپل جیڈ ہانسن ایوانکا کا ممی کوفن ہے جو پوری طرح اس بلیک بھو سے کور تھا آپ کو جان لینا چاہیے کہ جیڈ ہانسن ایوانکا آج سے تین ہزار سال پہلے ایجپٹ میں رہا کرتے تھے جنہوں نے نا جانے کتنے سالوں تک اینک کے ایمون ٹیمپل میں ایک ہائی پریسٹ کے روپ میں اپنا کام کیا ہے پر ان کی موت کے بعد انہیں ممی بنا کر ایک کافن میں رکھا گیا اور اس کے بعد ان کے اس کافن کو پلاسچر سے کور کیا گیا اور اس کافن پر بنے چہرے کو سونے کی پتیوں سے سجایا گیا اور تو اور اس کے بعد اس کافن کو گرم بلیک گو سے کور کر دیا گیا آپ کو جانکاری دے دیں کہ جیڈ ہانسن ایفانکا کا کافن کوئی اکلوتا کافن نہیں ہے جسے بلیک گو سے کور کیا گیا ہو بلکہ اس کے ساتھ ہی ایجپٹ میں کئی سارے اور بھی ایسے کافنز کو کھو جا جا چکا ہے جو پوری طرح بلیک گو سے کور تھے دوستہ توتن کھامون کے ٹوم کے اندر بھی کئی لیٹر بلیک گو موجود تھا پر جب حال ہی میں بریٹش یونیورسٹیز نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو پایا کی یہ بلیک گو، پلانٹ آئل، آنیمل فیٹ ٹری ریزن، بیز ویکس اور بیٹومن جیسی چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا تھا لیکن آخر اس کا اپیوگ کس پرپس کے لیے کیا جاتا تھا اس بات کا اندازہ آج بھی کسی کو نہیں ہے اور اگر اسے سیفٹی کے لیے اپیوگ کیا جاتا تھا تو اسے کچھ ہی کافنز میں کیوں استعمال کیا گیا یہ باتیں آج بھی رہ سے ہی ہیں تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئے ہوپ کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد